امران خان اور بشرا بی بی کی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی بورنچ داری نہ ہونے پر احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست زمانت نمٹا دی امران خان عبوری زمانت میں توصیح کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات اگلے ہفتے تک ملتبی کر دی چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ بینچ کے خلاف اعتراضات کو آئندہ ہفتے سنیں گے ریجسٹرار نے وفاقی حکومت کے بینچ پر اعتراض کے درخواست واپس کر دی کہا جو درخواست بھی کرنی ہو وہ کھلی عدالت میں کریں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر موجودہ بینچ سمات نہ کریں حکومت کے بعد آڈیو لیکس پر قائم کمیشن کا بھی تین جوجز پر اعتراض چیپ جسٹس کے ساتھ جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیف سے متعلق بھی آڈیوز ہیں جوجز کا حلف ذاتی مفادات کو بالا اعتاق رکھنے کا کہتا ہے لہٰذا چیپ جسٹس اور دیگر کو کوڈ آف کنڈکٹ پر امدرامت کے پابند ہیں سپریم کورٹ نے جواب جمع یہ آڈیو ریکارڈ کرتا کون ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا خصوصی کمیٹی کو ساکب نسار کی بیٹی کے خلاف کاربائی سے روک دیا سپیشل کمیٹی کا نجم ساکب کو جاری سامن کا نوٹس بھی موتر ساکب نسار کا بیٹا ہو یا کوئی اور قانون سب کے لیے برابر ہے کوئی آسمان سے نہیں اترا اور یونیکس میں بازی ہے کہ ساکب اس سابق چیپ جسٹس کا بیٹا امران خان کے لیے ٹکٹ فروخت کر رہا ہے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کے پریس کانفرنس کہا ساکب نسار اور امران خان کے تعلقات کسی سے چھپے نہیں پارلیمنٹ کی کمیٹی بلاتی ہے تو ساکب نسار کے بیٹے کو جانا ہوگا پارلیمنٹ بارہ دست ہے اور اسے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا آئی ایم ایف مشن چیپ کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے پاکستان خان کے مطابق ہی چل رہی ہے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پارشاہ نے واضح کر دیا کہا کہ کرس پروگرام میں تاخیر پاکستان اور ایم ایف دونوں کے مفاد میں نہیں امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول موہدہ ہو جائے گا اور عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیابران ایپی یونٹ بجلی ایک روپے اکسٹھ پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کے الیکٹرک کی بجلی پانچ روپے پینسٹھ پیسے پی یونٹ بڑھانے کی درخواست پر تیسلا محفوظ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا